کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانون بن نبی جی نے اور کس وقت وہ طرف سے محمد کا اطلاع مرزا قادرانی پہ کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھو کتنا زیادہ خطرنات نشمن ہے یہ کس حد تک وہ اپنے اوپر بردے نہ چکا ہے اور کچھیں بھی تنا ہے کہ وہاں زفرہ ہمارے اللہ کی طرف وہ تقزیم کی نصبت کرتا ہے تقزیم کیا ہوتی ہے کسی کو چھوٹا کہنا اللہ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے قرآن پہ اعلان کرتا ہے تو قادرانی اس اعلان کو چھوٹا کہتا ہے محسوس اللہ اپنے برزا کا بستہ بنانے کے حال سے وہ اللہ کی طرف اپنے عمل سے اپنے بھرے 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 سے اپنی پوری قادیانیت سے اس کا مقصد ہی بھی ہے وہ یہ سامت کرے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی نہیں ہے آپ نے کیوں خبر دیا ہے وہ خبر صحیح نہیں ہے آگے اس کی کوئی تعبیل کرتے تھیں کسی طرح لیکن مقصد ہے کہ اللہ کا یہ واضح یہ آن اس کو چھوٹا کراتے گا مسلمانوں جو تمہارے بان کو چھوٹا کہے تمہیں چھوٹا کہے وہ اس کے طرح بھی ڈفرت ہو اور جو تمہارے اللہ کو چھوٹا کہے گا اور جس چھوٹ کہتے پر اس کے سارا دین ہو وہ کتنا قابل ڈفرت اور پھر وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی قسمت کر رہا سرکار برما کے آئیہ کا تلو نبی نہیں ہوں میں آگے نبی اب سرکار کی طرف خوبصور کرتا ہے جو بھی ملزہ کا ہماری ہے یا ملزہ خود کی چھوٹ کی کہ وہ آخری نبی نہیں تھے مازالہ آخری نبی جو اہم ہو تو اور تو اس پریاں پر برسلیل پاکوین کے اندر کب یہ بزیت نہ چلا اس کے خلاف ہمارے اکابر نے جہان کیا اور دلائل دیئے جو چیزیں وہ گھر بٹھ کے اپنی کس جھوٹی نبود کے بیش کا بہا تھا اس کے جوابان لیچے گئے اور اوروں میں مجددی تیرویلر آر حضرت ایمان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیدہ چار حقابی سب سے پہلے ملزہ کے خلاف لیچی جب اس پر بھی کوئی فضوہ ہی لگا رہا تھا یعنی کتنا وہ دھرس لکا تھا اندر روز لکا تھا اسلام کے کہ کئی لوگ علماء ہونے کے بابتوں اس کی تحصیلوں پر تقریبیں لکھ رہے تھے اور اس کو کیا ہے تحصیل پیش کر رہے تھے لیکن اس کتنے کو سب سے پہلے آلہ حضرت قادر قریبی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا اور انہوں نے فتوہ لگایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوروڑا بی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مستقل کتابیں لکھ قوروڑا غلام دستگیر نامی نے کتابیں لکھی اس وقت کے سو سے سائے نامائے بڑے بڑے باباہیں فرم پاس با کیا کیونکہ وہ دختہ دختہ آ رہا تھا پہلے اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا کبھی اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا چلتے چلتے پھر وہ نبوت کے دعوے تک پہنچا لیکن حضرے کی گھٹی اس وقت بچ گئی جب اس نے آغاز دیا اس چیز کی طرف اور لوگ سمجھ گئے غلامان محرم رکھتے تھی اسلامی حروم کے اندر انہوں نے اس کے لئے اپنا فتوہ سازے کی اس کے لئے جو کہ پیچھے بناگاہ پرطانیہ کی طرف سے تھی اس فترے کو زندہ رکھا گیا ان کی طرف سے اور بلے شریف میں پاکستان بننے کے بعد پھر وہ تحریک خط کے لغوت جس میں ہزاروں کو پاکستان کے اندر شہید ہوئے اس فترے کو روکنے کے لئے ایک ایک دل میں جو جنبن کی تحریک خط میں لغوت تھی اور اس کے بعد دوسری خط میں لغوت کی تحریک کے اندر اس قدر قربانیاں دینے پڑیں پھر جا کے ساتھ سٹمکل انی سو چوہتر کو قائد یعنی سُنت بارہ ماشاہ احمد ورانی صدی کی رحمت بتا رہا ہے اس وقت ایم این نیز قانونی میٹ کے اندر بڑی جتوجہ کے بعد یہ حضور در بھار گیا قانونی طور پر قرآن کے لحاظ سے تو بیسے مقابل ہیں لیکن باقی قانونی طور پر ان کو مقابل کرا دیا گیا اس وقت بھٹو کی مزارت پسپا کے لوران یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد فیصلہ تھا جس کے پاکستان پیش قدم تھا باقی اسلامی مقابل کے جو بارنی ماند ہے انہوں نے فیصلے بعد نہیں کیے پاکستان کا فیصلہ سب سے پہلے لیا اور اس کی میر مجھے پورا شاہد نورانی صدی کی تھے یہ جنہوں نے پھٹو سے بھی مناظرہ کیا حفیظ بھی رزادہ سے بھی مناظرہ کیا جنرل سے بھی مناظرہ کیا اور اسلام کو سمجھایا جب تو نے کہایا رہا تھا کہ یہ مسئلہ کفر کا فضلہ دے گا یہ کوئی پارلی میٹ پڑائی نہیں ہفتوں کے لئے پارلی میٹ تو ہے ملکی قانون چلانے کے لئے تو یہ مسجد کی بات ہے مسجد میں لاکھیں تو مدرسہ کی بات ہے مدرسہ میں لاکھیں تو انہوں نے اپنے دلائر سے سمجھایا کہ پاکستان کی ایک مسجد ہے اور اس کی پارلی میٹ میں یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے ورنہ پاکستان کا دفاع نہیں ہو سکے گا اب آمد صورت یہاں یہ ہے کہ اگر ہم مسجد کے ممبر کے ان کو کافر کہیں جنہیں کافر قرآن کہہ رہے ہیں پر جیلے پوری امت کی چوندر صدیہ کہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اقلافر پر یاد رکھتی ہے کہ تو ریٹس بیشتر رہے تھے وائلنس بھیلا رہے تھے پھر کہ وہاں سیکٹریل تطریق تھی تو کیوں کسی کی دل آجاری تھی اب دیکھو قرآن کہے کن جا آئے وہاں کافروں نامرہ کو تمہاتا کنوں اے کافروں جن کی طلب لگی کرتے ہو ہم نہیں کرتے اب اس سے اگر کسی کی دل آجاری ہو تو قرآن پڑھنے سے تو رکا نہیں جا سکتا اعلان اس کا کروائے جائے جسے قرآن پڑھنے سے اس کی دل آجاری ہوتی ہے ورنہ تو بحثیتا قرآن کو مرسوب کرنے کی باقی ہوگا تو تادریاریت آج اس کے خلاف کتابوں پر پر پرندی لگائیے یعنی آج سواران پیشلی حقوقت میں بھی ایسی تھا کتابی بھی 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 شاہر اتو جاری کی کتابوں پر پر پرندی لگائیے کتابیانوں کے خلاف میں اس حد تک اس ملک کی امدر انہوں نے پھلی چھوٹی دی گئی اور اس وقت جاندازہ کرے جب یہ کہاں دا رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں بات نہ کرو رسل دے کرو لیکن وہ کتنی عزیم لوگ سیٹین انہیں پارلیمنٹ میں ڈاٹھ کرنی اس پر درائے لیے اور پھر لہا کر گھنٹو میں ایسا پردادی قائم ہوا کہ جب کورا رکشاہ ملوڑا ہی صدیقی رحمت اللہ نے کہا کہ چھوڑو تم یہ پاس چھوڑو کہ صدیقہ بدرسہ دے گا یا پارلیمنٹ دے گی تم اتنی بات بکاؤ کہ تم ملک کے لیے وزیر آسن ہو اور تم جاملہ دار ہو کہ تم منتخاب وزیر آسن ہو اور تمہیں منتخاب عوائل نے کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹ کیا کہاں نے انہوں سے منتخاب کیا ہے اگر دوہارے وزیر آسن کو ہوتے ہوئے کوئی دوسرا عطا بات ہے کہ میں بھی اسی ملک کا وزیر آسن ہوں تب اس میں تم خادش ہوئے کیا بھوڑھوں اس نے کہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ملیتا میں نہیں چونکہ ہوں گا میں بھوڑھوں گا کیونکہ مجھے کتنے لوگوں نے مجھے وزیر آسن پڑھایا ہے دوسرا کون ہوتا ہے تو ایمام درامی نے کہا مجھے وزیر آسن پڑھایا ہے اور میرے آقا اسلام کو ساتھ ممنٹ بھی یہ کھانا نے پڑھایا ہے آج دالے کتمِ عبوبار ستہ بار ستہ لفتہ لفتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا یہ تیری کھانا اسلام ممنٹ بھی اور میرے تاجدائے کتم خود کی کھانا کے عرش پہ ہے آلالہ اب بھی کھانا میں تو کہتے ہو میں نہیں چوڑھوں گا میں بھوڑھوں گا اور میں کہوں گا یا تو یہ بندہ جو دا بیدار ہے کہ میں بھی بسیدی آسل ہوں یہ باگل ہے کس کی ہوشی چھوڑی نہیں یا پھر اگر باگل نہیں تو میں کہوں گا یہ خددار ہے کس نے کروڑوں لوگ بھوڑا سیسا مصطلب کر دیا اور اپنی منگا یہ کر رہا ہے تو مالا اپنا بھوڑا بھی نے کہا اگر تیری کرسی کا ملکر یا باگل ہے یا خددار ہے تو کام کام کتنے جو سیدی مرزا کا دیا نہیں ہے باہر میں بھوڑا ہے تیری کرسی تو چھوڑی تیری کرسی ہے اب کس پر تم کہہ رہے ہم مدرسہ میں جا کے بات کرے بس میں کرے ہم یہاں کریں گے اور وہاں باقعیدہ اور امید بھوڑا میرے مرازعہ بھی کیا جبیرزا ناصر کو کھایا گیا سب کچھ اپنے دعائے وہ پیش کی اور اس کے بعد یہ قانون اللہ کے خضر سے انیس سو چوہتر ساعت ستمبر کو یہ قانون منظور ہوا کامیانوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دے اس کی جان میں مارکن کا دن احساس ستمبر بھوڑا اس پر ہم نارول میں کل بہن بڑی کارفرنس کی وعنے اقبال میں مراد کر لیں اس کا ہے اس کی تفیادہ جائے ہو چکا ہے کیونکہ اب بابلیاں اتنی ہیں تو مراد کی بات کرو مرزا قادیان کو کافر نہ کہو اخبار نہیں چھاپے گا اس کی خبر کانون پہ چھو ہمارے قرد کا بھی کانون ہے کہ اگر کوئی قادیانی شاہدی کارفر بسم اللہ لکھے گا صرف اتنے بھی انسان جیب لکھائے گا کیونکہ مجھ نے دھوکھا دینے کی کوشش کی ہے تھا بسم اللہ کا دلدان بسم اللہ تو ہے نبی کے گلام ہوگی اس نے یہ کیوں لکھا اس نے اپنے کفر گھر کو مزدر کیوں کہا اس نے اپنے کفر گھر کی اندر آزان کی بڑی ہے